بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اس وقت ہم کندس کے ایک علاقہ تھنگ میں موجود ہیں یہ علاقہ انتہائی خوبصورت ہے اس کے چاروں طرف آپ دیکھ سکتا ہے یہ پورے پاری سلسلی مصرح صاحب سے یہاں پہ موجود ہیں جو اس علاقہ کا نمائندہ ہے علاقہ تھنگی نمائندہ ہے اچھا یری لنگا آنگا چھنچے معلومات میں پچھو سلاجیت بارے میں تو یوک سے یہاں ہے جو سلاجیت وہاں چین جو اچھا حجی صاحب کا کہنا یہ کہ یہ غار میں اتنے بڑے پہاڑ ہیں جہاں پہ غار ہو اس پر یا بڑ پاری جس پر نہ پڑے اس علاقہ میں سلاجیت زیادہ پہ جاتا ہے تقیباً غار کے اندر ہی سلاجیت ملتے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا اچھا دوئی ہے یہاں چاہ نشانی کو سلاجیت جس میں بڑے ہیں یہاں چاہ نشانی کا یہ ہے کیونکہ حضرت ہے کہ وہاں چاہتے ہیں passing وقت رہے گھتے ہیں بعد وہاں چاہتے ہیں آپ کو کاریانی ہے انہے چاہتے ہیں ہم اپنے ہتاکے ہیں اوہ مجھے تو مجھے 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 انا جیسے وہ دور آپ موسیقی موسیقی حجی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ یہ سلاجیت ایسے علاقوں میں پائے جاتا ہے جس پہ پانی اور براباری کا اثرات کم سے کم ہو اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ جہاں سلاجیت پائے جاتا ہے غار میں تھوڑا ریڈیش یا وائٹیش کلر کے ساپ سترے پاڑوں میں یہ زیادہ پائے جاتا ہے جہاں پہ سلاجیت کے غار ہوتے اس کی اوپر تھوڑا سرسبر شادابی اس کی نشانی ہوتی کہ اس جگہ پہ اس غار میں سلاجیت ناظرین حاجی صاحب کا کہنا یہ ہے کہ جہاں پہ سلاجیت ہو جاتے وہاں پہ خاص قسم کا جانور ہے بلی نومہ اس کے پر ہوتے ہیں وہ اس گونٹرے میں زیادہ تر پائے جاتے ہیں یہ جانور خود ہی قیمتی ہے لیکن اس کو پکڑنا اتنا آسان نہیں ہے جو خطرے سے خالی نہیں ہے جانور خود ہی хوشبو ہوتا ہے جس کو سنتے پہ وہ جانور کون یاسڈا تھے کنت کو شورت ہے، بیں سے باری کو فکیمدن ہیں ان کو شورت ہے ، ان کو شورت ہے یہ جہاں خود ہے frigورت ہے خود ہے کیا یہ آسان لذ takiej چوکی پیوجد اب سلااور امرربس ہے سلاجید ؛ایت طور پذا لئے انها کو دیں سلاجید ایسا تمام انца نقل سے آسیم 제�ب جا نائ town اگ Sisters ما اللہ تعقیار ہاتے کھلیب سلاجید کھلیبا کھلید کہ جور تال پوری للنگ سر سلاجید سلاجید سا ل too سلاجید دائما ہم میرے ہیں ہم میرے کہ کامیانا دیکھتا ہمین ڈعلیم سلاجیت اتنا قیمتی اس کے افادیت ضرور ہے لیکن یہ اتنا آرام سے ملتا نہیں ہے جس کے لئے انسان اپنے جانوں پر کھیل کر یہ سلاجیت نکالی جاتی ہے یہ ہماری آجی صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے سلاجیت نکالنے کے وقت بوری میں اپنا آپ کو باتے دیں اور اس رسی لگا کر صرف اپنا سلاجیت نکال کے لئے اوپر سے باقی لوگ اس کو آرام آرام سے نکال دیں اور وہ غار میں نکال کے وہاں سے سلاجیت نکال دیں جوہاں میکنیدی دور پاہاں ایوہاں ایوہاں جن ہرائی ہوگا ہواہاں سنسے دین این گھٹان جنگوڑی دی کراہاں بن ہوا ایسا تھا ایسا تھا اوپر اور بیچے والا اس کو اشارہ کرے گا کیوں تھوڑی نیچے کرنے ہیں اوپر کرنا ہے ایسا تھا میں کام مالا ہے پاکاری ماتھوپال ہو وہ اپنے لاغی کے لئے دنے کے لئے سی دنے کے لئے دو دو مینے کے لئے پارا پردے کہ آپ کو کھانا پینے کیا ہے؟ دیوارا، ماں nez. ماں، چین، نا، میٹھائی ناتا جیمان ہے ایک قیران، ایک اشھیا ہے ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا کٹن محرحلہ ہے سلاجیت نکالنا یہ بہارو پہ تقویما ایک ایک دو دو مینے کے لیے جاتے ہیں یہاں سے ایک بندہ کے لیے راشن وغر راست کرتے ہیں اور اسی طرح وہ بوری کے ذریعے سے ان کو غار میں اتارا جاتا ہے پھر وہ نیچے کچھ بندے ہوتے ہیں اور کچھ اوپر سے رسیزیں ان کو اشارے کے ذریعے سے غار میں اتارا جاتا ہے اور پھر اسی طرح کمیونکیشن کے ذریعے سے سلاجیت ان غاروں سے نیچے خالی کیا جاتا ہے ایسا دو زر جو دیکھنا سلاجیت حاف سے کھو بھی بالا دور خالیس چوچیو شدی اپس جانبے بڑا ملطے سلاجیت کے دارے سے اتاتا ہے ١ڑ دو زر کا اعت Man Joel ١ فرص کیا آپ نے ابتدا بھی اesterday حافر و کے لی کار کار ت suggestions ڑ پر کاری ڈیشن کے لیگاما ٹلم systemic سمجھتے ہیں کہ سلاجیت انہوں نے اتنی کٹن مریلے کے بعد لاتے تھے اس کو نگالنے کے لئے زیادہ تر براث کے برتنی استعمال کی جاتے ہیں اس کو چھت پر کسی دوب میں پانی میں نالا جاتا ہے تو جو کچھرا اور مٹی ہے وہ نیچے دب جاتا ہے اور خالی سلاجیت اوپر آ جاتے ہیں اس کو پہلے جالی کے ذری سے اور پھر کپڑے کے ذری سے چھان کر خالی سلاجیت بنایا جاتے ہیں نے جیتے ہیں نلام کی ?", اس کی کا titر کبب بند ہیز کا کہ ٹڑی اس کا کہتے ہیں جو وہ پاسے توٹ کن ہنڈیت کو کشک کرتے ہیں کیا کہ petitپ بند ہنڈیت اور کارلی کارل کا تھا چیمہ. یہ ہے جاو اس کا. جیسے کھلیت نالات میں اتشک دام دونی Wirklichي منہ رو مزنے ڈیدoring heeft جیسے کو کھے دوسیےnے کے بعد کیا توagtنے کے ساتھانے کو کס millی تکام دیونے وہ نہیں دایا وہ گھے عمود جو کسیRO پر کسیاد تو دوتا ہماری و ملدگورن طلب آخر تو فیاری ملدگی آئی اپنیت بسیار بات ٹوپویا آئی اپنیت بات ٹا روز ہے اگر اپنیت شوید پیچان پیچان اس جان کنیتا ہے آئی اپنیت شکریہ ویڈیتی شوید اپنیت دو خالیسی حراق ہی خالیس کا عقود خالیس کا ایپنی ہے آئی اپنیت پیچان کار پا مجھگی ہے ٹھیک آئی اپنیت دو خالیست پیچان مجھے اس کی دیوانوں کو اس براس کا بخورت کرنا مجھے گا میں جن سین کو کشان ایک براس پر مکروم بخورت کرتے ہیں مجھے ڈیوان ڈیوان دو ٹك میں ڈیوان براس کا گا براس کا بڈیوان دوتا جس ڈیوان جن سین سین ست ہوجود ڈیوان اس کا پر سین سر آٹھا یہیوام سکتا ہے کہ جب عطا کی سرخوا کیس�� اس ورحت�ychamen مجھے ہیں جب جب reached . کہ صغ 수가 میں کھون سکتا ہے ولی doisían سکتا ہے كی کہ consumption کے دوارے سے بہتا ہے ہرام کو باید وقت رہی محبوبز نہیں کرے ، گناری پوریہ کا کچھ ایک سنگ 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 سایست ، گناری پوری گناری پوری مائل پوریر کو چواری آپ سنگ 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 سابقا ہے ، من سنگ سنگ سرگ سنگ سنگ سنتا ہے کام اس کے لئےے کہ ایسا ہے یہ تحت کمید یہاں ہے یہاں گوانا چاہتا ہے کھائب نا harجو ہم سنتاں جعلاز دوس اگر جعلاز دوستاں ہے جعلاز لهاں پروہ Wizard ہمیں جعلاز لیکن سنتاں جعلاز لکھوٹن دنور جعلاز لکھاہ یہ کامارا پسار چاہتے ہیں جنگوں میں یہ تنزید ہے یہ کون نہیں چھوڑی تنزید ہے یہ کون باران دن ہے کون باران دن ہے کون باران دن ہے یہ کون باران دن ہے ہی کون باران دن ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ناظرین حاجید صاحب کہہ رہے ہیں کہ سلاجید نکالنے کے بعد اس کو خالص کیسے بنا جاتے ہیں اس کے خوشبو ہے اس خوشبو کے ذری سے آپ کو پہچان ہوگا کہ یہ خالص سلاجید ہے یا اس کے اندر کوئی میکسنگ ہے ان کی فائدے کے بارے میں ان کا کہنا ہے کہ پرانے زمانے کے حساب سے یہ تقریباً ستر بیماریوں کے لئے شفاہ ہے اس وقت نارملی گلگت بزدستان اور پاکستان بر میں اس سلاجید کو گھٹنے کے تکلیف کمر کے درد جنسی کمزوریوں اور بادی کے لئے استعمال کیا جاتا ہے ان سے جب ہم نے ترکہ استعمال پوچھا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اس کو دو گلاس دودھ کرم کرنے کے بعد ایک گلاس میں سلاجید میف کر لیں اور اس کو پینے کے بعد اس کے بعد ایک گلاس سادہ آپ دودھ پی لیں اور اس کے ساتھ کوئی کڑوی چیزیں سے آپ پرہز کر لیں اور تقریباً بارہ دن ان کا کہنا ہے بارہ دن یا اگر زیادہ زیادہ اگر آپ تین مئنہ تک اگر آپ اس سلاجید کو اس طرح سے استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ تمام بیماریوں کے لئے شفاہ ہے ستر بیماری ان کا کہنا ہے لیکن جو ہمیں اس وقت معلوم ہے وہ چند بیماریوں کو میں نے آپ کو بتا دیا یہ سلاجید بلا شبہ ایک خدا اندعالم کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جس میں اللہ تعالی نے ہر چیز میں شفاہ رکھے بہت بہت شکریہ آجید صاحب